آپ دیکھ رہے ہیں ای سیون نیوز ای سیون نیوز میں آپ کا سفاغت ہے چلے نظر دالتے ہیں آنچی خبروں پر بیدر کے سی ایم سی کے مدان کئی سال سے نہیں ہو پا رہے تھے لیکن اس بار سالوں کا انتظار اب ہوا ختم بیدر نگر سبھا کے ادکش کے روپ میں وارڈ نمبر بارہ کے کانسلر محمد غوث کو چن لیا گیا ہے اور وہی نگر سبھا کے ادکش کے روپ میں لکشمی بائیہنگرگی کو چن لیا گیا ہے محمد غوث نے کئی سالوں سے جنتہ کی ساہتہ کرتے آ رہے تھے اور تین بار سے کانسلر کی سیٹ پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے انہوں نے کئی مثالی کاموں کو انجام دیا ہے بیدر نگر سبھا کے چن لیا ہو کر دو سال کے بعد آخر کار آج ادکش اور ادکش کے روپ کے چن لیا ہو سمپن ہوئے بیدر نگر سبھا کے چن لیا میں کسی بھی پارٹی کو بہومت نہیں ملی شہر کے سولہ وارڈوں میں کانگریس اپنا خبضہ جمع کر ایک پارٹی کے روپ میں اتری جو کانگریس کے سولہ جی ڈی ایس کے نو ایم ایم کے دو اور بی جے پی کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے ایک کے سہیوک سے نگر سبھا چن لیا میں خبضہ جمعانے میں سپل ہوئی اسثانی ویدھائک رحیم خان ویدھان پریشد اروند کمار ارلی نے ہاتھ اٹھا کر سمرتن کیا ادکش پت کے لیے چن لیا کانگریس امیدوار محمد غوث کے پکش میں کل ستاویس ووٹ پڑے راجرام کو آٹھ ملے بیدر کے کیندرے منتری بھگوان تکوبہ اور جی ڈی ایس کے تین صدرسی امتدان سے دور رہے بیدر کے سہیوک آئکٹ نے چناؤ کر آیا کل پینتی صدرسیوں کے ستائیس اپریل دوہزار اکیس کو چناؤ ہوئے تھے جبکہ دو نگر نگام ووٹوں کے لیے متدان ستمبر دوہزار اکیس میں ہوا تھا کوویڈ صحبتے انہیں کارونوں سے ادکش اور اوپردکش کے چناؤ میں دیری ہوئی تھی اب جا کے دو سال بعد ادکش اور اوپردکش پت کے لیے چناؤ ہوئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمباداتہ زفر خان کی یہ تفصیل ریپورٹ اسی طرح کی تازہ ترین تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ای سیون نیوز سبی کو آداب نمسکار میں سبھی کاؤنسلرز کو سبھی پارٹی کے ہم کو سپورٹ کیے ہیں جی ڈی ایس یمی ایم آپ اس طرح سے ہم سبھی لوگ ہمارے پارٹی کو سپورٹ کیے ہیں ہمارے کینڈر کو سپورٹ کیے ہیں اور میرا ہمیشہ بیچار صحبہ و عصرہہ کے الیکشن تک جو بھی ہو آفٹر الیکشن سبھی کوئی پارٹی پکش نہیں سبھی لوگ ہمارے ہیں کیونکہ سدش کوئی پارٹی کے ہو سکتے لیں گے بیدر کی جو بھی جنتہ ہے وہ ہماری ہے تو یہ جو بھی پروگرمز ہے جو بھی ہیلپ کرنا ہے واتر کو لے کے روڈ، رین، لائٹ اس طرح سے جو بھی سمسیہ ہے یہ پبلک تک پورا کام کریں گے اور پوری بیدر کی جنتہ کو اور ہمارے کانگریس کے پورے کانسلرز کو آدھر پارٹی کے کانسلرز کو سبھی کو میں دہنے واد بولتا ہوں یہ بہت دھائی سال سے پینڈنگ تھا آمید ادھر 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 چناؤ ہوئے ہیں دونوں میں ہمارے محمد ہوز کو ادھر چنے گئے ہیں اور ہمارا لکشیمی ادھر کی ماڈم جی وہ ادھر ادھر چنے گئے ہیں تو میں ہماری مٹنگ میں آئی تھے جب ہماری مٹنگ صبح ہوئی تو ان کا بھی ڈیریکشن تھا کہ ہمارا بھی ڈیریکشن تھا کہ ملسیل پلٹی کونسیل بہت اچھی طریقے سے چلانا اور ہم اس کے پر مانٹنگ کریں گے ہم دیکھتے رہیں گے کسی کسی جنتہ کا کمپلیٹ نہیں آنا چاہیے کوئی بھی ایسا کام جو جنتہ ہو یا کوئی گورنمنٹ کے کوئی بھی خلاف کام نہ ہونا تو ہم ڈیسٹنگچار میسٹر جی اور میں ہمارے عریون درلی جی ملسی ہے وہ پورا سجیشن بھی کریں گے اور ڈیورپمنٹ کا سپورٹ بھی کریں گے اور جنتہ بہت 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 دھنیوار بولتا ہوں سر ایک سوال ہے سر اب یہ جو چیئرمین کا ٹائم پیریڈ ہے سر وہ کتنے سال کے لئے ڈہی سال ہے یا پندرہ مہین نے ایسا کہا جا رہا ہے تو اس میں کہاں تک سچا ہے اس کے بارے ڈہی سال ہے مجھلی تھٹی تیس تیس مہینے بل کے بتا رہنا سر جیلی پیریڈ پچھا یہ کی غوث میں رہیں گے کہ اینے والی تیلوں میں اور دوسرا بلیں کہ کاریس پارٹی سے وہ تو وہ پارٹی میں ڈیسائیڈ ہوگا کیونکہ یہ چیز ہم آفیشل یہ نہیں بل سکتے چیز پارٹی کا اندر کا معاملہ ہے ہم کو 25 وٹ ملے ہیں عددکش کو جس میں ہمارے کانگریس کے سولہ ہے جیڈیس کے چھے وٹ ہے یم ایم کے دو ہے اور آپ پارٹی کے ایک وٹ ہے تو اس طرح سے اپوزک میں بی جی پی کو آٹھ ملے ہیں اور میرا بھی ایک وٹ ہے ہمارے ایم ایل سی ارون دلی جی کا بھی ایک وٹ ہے ہم دونوں ہم دو الگ ہے ہم دو الگ ہے کانسلر جو جیڈیس بی جی ہمارے دلی جو سات سال سے جو ڈیولپمنٹ کا کام رکھا تھا یا چیرمن بننے کے پاس یہ ممکن ہے کہ سر جو پچھلے بھی سات سال کا کام اس میں ہو سات سال سے نہیں دو سال سے سر دوہزار سولہ سے چیرمن نہیں ہے دوہزار چودہ میں چیرمن بنا تھا تو اس کے بعد اب تک کا جو گیاپ ہے وہ چیرمن بننے کے بعد دورا ہوگا تھا نہیں پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور جل سے جل کیوں اس میں وہ گیاپ پورا ہونے کیا پلس پینٹ کیا ہے بلتو ملسی پارٹی مینیسٹر میں خود ہوں کیونکہ اسپیشل فنڈ ایڈیشنل فنڈ تھوڑا سا دال کے اس کو پورا ری ورک ری کور کرنے کے لیے اور فاسٹ کام کرنے کے لیے ہماری پوری سپورٹ رہے گا سر کئی کالونیس جو ہے ریگولائز نہیں ہوئے سر کیا اس کے بارے میں کئی کالونیس کو جو ہے ریگولائز نہیں کیا گیا ہے کیا وہ ریگولائز ہوں گی سر تو ابھی ہمارے نئے اردخش بات کریں گے